آپ کو فکر ہے جیسے مجھے ہے کہ جب موڈی چاہے ایک اور فال فلائگ آپریشن کر دے جب وہ سمجھتا ہے اس کو ووٹ چاہیے جب وہ سمجھتا ہے ہم انڈین الیکشنز آ رہے ہیں اور مجھے پاکستان کے ساتھ ایک ایک وہ کیا پبلیسٹی کو کرنا ہے جیسے پہلے کوشش کی تھی دیکھیں سیدھی سادھی بات یہ کہ امریکن نیا ایڈمنیسٹریشن جو آیا ہے وہ ٹرمپ کا ایڈمنیسٹریشن نہیں ہے وہ بائیڈن کا ایڈمنیسٹریشن ہے اور بائیڈن جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ساؤت ایشیا کا اس کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ تو ایکیورٹ پرسپیکٹیو ہے ہمارے لیے تو امریکن ایمگیجمنٹ بڑا ضروری ہے جیسے آپ جانتے ہیں ہماری ایکنومک حالت ایسی ہے کہ ہمیں ہر قسم کی اسسٹنس چاہیے تو ہم نے اور انڈیا نے مل کے دو ازار تین کا اگریمنٹ جو کچھ نہیں ہے ایکچولی دو ازار تین کا اگریمنٹ ہم نے آلریڈی سائن کیا ہوا ہے ہم نے کہا ہاں بھئی یہ جو دو ازار تین کا اگریمنٹ ہے یہ بڑا اچھا اگریمنٹ ہے لہٰذا ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے امریکہ بھی خوش ہو گیا اب دیکھتے ہیں اگلا سٹیپ کیا ہوگا مگر ایک چیز میں آپ کو ضروری ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو کہا تھا اور جو ہم نے کیا ہے اس میں فرق ہے اور دیکھئے آپ نے کہا کہ ہندوستان جنگ کے اتنا یہ تھا اور اب دیکھئے کیا باتیں کر رہا ہے مگر ہم نے جو کہا تھا اور یہ اگریمنٹ اس میں فرق نہیں ہے جیسے ہندوستان کا بھی اگریسیو ایٹیٹیوڈ اور سڈنلی کہنا کہ ہم یہ اس پہ ابائٹ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ اگریمنٹ پہ امن کرنا چاہتے ہیں اور وجہ اس کا یہ ہے کہ میرے خیال میں مجھے فکر یہ لگی ہے کہ سیاچین میں کیا ہوا انہوں نے جا کے ہائی گراؤنڈ لے لیا سیاچین میں باتیں تو ضرور ہوئی مگر ویکیشن تو ہائی گراؤنڈ سے نہیں ہوا مگر کارگل میں کیا ہوا بھاگا بھاگا گیا نواز شریف کلنٹن کے پاس اور کلنٹن نے اسے کیا کہا اس نے کہا کہ میرے پاس آنے کی تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے اگر تم ہماری امداد چاہتے ہو تم پہلے لکھے لاؤ کہ ہم کارگل کے جو سے ہم نے لیا تھا انڈیا سے ادھر سے ہم نکلیں گے اس نے کہا ہاں 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 ہم نکلیں گے اس نے کہا ہاں چاہ پھر آؤ پھر میں صلاح کرتا ہوں اب مجھے ایک فکر لگی ہے سیاچین سے وہ نہیں ہٹے مگر ہم کارگل سے ہٹ گئے اب ہم نے کہا ہے ان کو جیسے شیخ رشید نے کہا ہے سری سیونٹی ختم کرو یہ کرو وہ کرو پھر ہم بات کریں گے انہوں نے نہیں کیا مگر بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو کیا آپ نے جو سوال اٹھایا ہے ایک لیا سے بڑا مناسب سوال ہے اب کیا یہ نہیں آپ کو فکر ہے جیسے مجھے ہے کہ جب موڑی چاہے ایک اور فال فلائگ آپریشن کر دے جب وہ سمجھتا ہے اس کو ووٹ چاہیے جب وہ سمجھتا ہے ہم انڈین الیکشنز آ رہے ہیں اور مجھے پاکستان کے ساتھ ایک کیا پبلسٹی کو کرنا ہے جیسے پہلے کوشش کی تھی حلالی صاحب نے کچھ بھی کر سکتا ہے حلالی صاحب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن میری رائے صرف یہ ہے میری رائے یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس نے کشمیر میں جو کرنا تھا کر لیا اگر تری سیونٹی وہ بحال نہیں کرتا ہے اگر وہ ہی صورتحار رکھتا ہے تو اب وہ امن کا کے یا جو بھی کے اب آپ دیکھیں نا اس سے کشمیریوں کو ان کا حق تو نہیں ملے گا کشمیریوں بچاروں پہ تو جو ظلم ہونے تھے تو تو اس نے کر دیئے لہٰذا اس سے تو اسے واپس جانا چاہیے امریکہ کو بھی اس پہ یہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ آپ پرانی پوزیشن پہ واپس جاؤں اب دوسرے بات یہ علالی صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے بات سنیں ایک منٹ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں امریکہ کی کوئی امریکہ ان پہ دباؤ نہیں دالے گا اس لیے میں نے دو واقعی سیاچین کا واقعہ میں نے دیا مگر دیکھئے جب ہمارے پہ دباؤ ڈالنا آیا کتنا دباؤ ڈالا اور بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اسے مگر کیا ہے پھر وہ وجہ جو ہم پیچھے ہٹے ہیں اور ہٹے ہیں ہم ایک لحاظ سے توڑا سا پیچھے کیوں اور وہ صرف ایک ہی بات یہ ہے ہماری ایکنومک حالت جو ایسی ہے وہ ایسی ہے کہ امریکہ کی گوڈ ویل کی ضرورت ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ہٹ گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ 370 ختم نہیں ہوا ہے ہمیں پتہ ہے کہ انیکسیشن کشمیر کا ہو گیا ہے ہندوستان نے لے لیا ہے اور بغیر اس کو واپس کریں وہ بات چیت ان سے رات نہیں ہوتی مگر جب امریکہ ہمارے پر دباؤ ڈالتا ہے اور ہمارے حالات ایسے ہیں ہمیں کو آپریٹ کچھ حد تک کرنا چاہیے اب دیکھیں گے ہلالی صاحب میری بات سریں انڈین میڈیا میں یہ چیزیں ریپورٹ ہو رہی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں یہ جو امن کی موو چلی ہے اور اگر امن قائم ہو جاتا ہے تو اس سال کے آخر میں سار کانفرنس یہاں اسلام آباد میں ہو سکتی ہے اور اس میں مودی بھی آ سکتے ہیں تو یہ مودی ایک دم سے جو پاکستان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے ایک دم سے اگر یہ کہہ رہا ہے اور وہاں کا بارتی میڈیا اس کا پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے کہ جناب امن ہوتا ہے اور اسلام آباد میں سار کانفرنس ہوتی ہے تو مودی وہاں شامل ہوں گے جائیں گے شریک ہوں گے تو اس کے پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو اناؤنس کرنا چاہیے کہ ہم نگوشیشنز کے لیے تیار ہیں اور جیسے ہم نے پہلے کہا تھا ایک شرط پہ کہ یہ سب جو تم نے یہ چیزیں کی ہیں واپس لو اگر وہ واپس نہیں لیتے باتچیت کا سکسس ہوئی نہیں سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہ وی شوڈ میک اٹ کلیر اور میرے خیال میں مودی کا ادھر آنا بہت بڑی بات ہے کہ آرمینیا جو ہے وہ بھارت کے قریب ہو گیا اور بھارت کے ساتھ اتنا زیادہ چلا گیا چالیس بلین ڈالر کا اسلحہ بھارت نے فروغ کیا آرمینیا کو آرمینیا ایک اچھا ملک ہے ہم اسے اچھے تعلق آ چاہتے ہیں اور لیکن اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ میں آرمینیا کے بہت سے لوگ سکندر اعظم کی زمانے سے لے کے آرمینیا کے لوگ وہ جب فوج لے کر آیا آرمینیا سے گزرا یہاں انڈیا آیا تو آرمینیا سے لوگ یہاں کے آباد ہو گئے اس حد ساتھ یہ ہوا سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یہ ہوا کہ آرمینیا جو ہے وہ بھارت کے قریب ہو گیا پاکستان کی اس میں غلطی نہیں اور بھارت کے ساتھ ہو گیا اور بھارت کے ساتھ اتنا زیادہ چلا گیا کہ پچھلے سال یعنی گزشتہ برس جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مہینہ تھا غالباً مارچ کا مارچ میں چالیس بلین ڈالر کا اسلحہ بھارت نے فروخت کیا آرمینیا کو چالیس بلین ڈالر کا کہ آرمینیا کے جو وزیر آزم ہیں جو اس وقت مصیبت میں پھنسے ہوں ہیں رشیہ کے ہاتھوں انہوں نے کہا کہ فولی ڈیفنڈ انڈیا انڈین پوزیشن آرمینیا پرائم نیسٹر نیکولائی پاشیان آن جمہو اور کشمیر یعنی جمہو کشمیر پہ آرمینیا کی جو پوزیشن ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقاتیں ہمارے ساتھ نہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسے ہی یہ جب آرمینیا اور آزربائیجان کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم لے آتے ہیں اچھا پھر تھوڑے دن پہلے کیا ہوا تھوڑے دن پہلے کیا ہوا یہ این آئی کی نیوز ہے تھوڑے دن پہلے کیا ہوا آرمینیا امریکن ڈائسپورا ڈیمانڈ پاکس انٹری انٹو فیٹ اف بلیک لیسٹ